کیا دعا کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرنا چاہیے؟ بھئی دعا کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرنے یہ کسی مرفوع صحیح حدیث سے تو ثابت نہیں ہے البتہ حضرتِ انسبر مالک رضی اللہ عنہ کے عمل سے ثابت ہیں کہ وہ دعا کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرتے تھے موقوف روایت ہے تو صحابی کا عمل ہے اس لیے اس کو بدت تو نہیں کہا جا سکتا اگر کوئی نئے بھی نہ پھیرتا تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہاتھ اٹھا کر جو اس نے دعا کیا ہے اب موں پر ہاتھ نہیں پھیرے تو وہ دعا گر گئی ہے اور ضائع ہو گئی ہے ضائع نہیں ہوتی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دعا چہرے پر ملیں گے تو پھر قبول ہوگی اگر ایسا ہی چھوڑ دیں گے تو ضائع ہو جائے گی گر جائے گی ایسا مسئلہ نہیں ہے دعا کر دی ہے آپ نے چہرے پر پھیرنے ہیں تو پھیر لیں نہ بھی پھیریں گے تو آپ کی دعا ہو گئی ہے اب اللہ پر معاملہ ہے وہ آپ کو جو آپ نے مانگا ہے وہ دیتے ہیں یا آپ سے کوئی اور آفت پھیر دیتے ہیں یا آپ کے لئے اس کو زخیرہ بنا دیتے ہیں وہ اللہ رب العالمین کا کام ہے